موسیقی اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ملک بھر کی طرح خانے وال چھ سیول لائن خانے وال میں ایسٹر کی عبادت سب پانچ بجے ادا کی گئی جس میں پادری ذکریہ مختار نے خداون کا زندگی بخش کلام پیش کیا اور ایسٹر کا جلوس پانچ بج کر پینتیس منٹ پر نکالا گیا جس میں چرچ آف پاکستان کی کلیسیا کے لوگوں جن میں اشرب چاوے چوہدری پیورو چیف جنوبی پنجاب 47 نیوز خانے وال اوریا اشرب چاوے چوہدری چوہدری لیاقت مختاری گارڈن خانے وال یامین ایجاز خورمپور خانے وال اور کلیسیا چرچ آف پاکستان کے شرکت کی اور پاسٹر ذکریہ مختار نے آنے والے سب لوگوں کو عید قیامت المسیح کے مبارک بات دی اور ملک پاکستان کے سلامتے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اور اگر بات کی جائے سیکیورٹی کے حوالے سے تو ڈی پیو خانے وال نے سیکیورٹی کے سخترین انتظامات کیے تھے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی جوان موجود تھے پادری ذکریہ مختار نے ایسٹر کے خوشی کے واقعے پر چک نمبر 134 جنوبی میہ چندوں میں غریب اور مستحق لوگوں میں راشن تقسیم کیا اور تمام مسیحی برادری کے لوگوں کو ایسٹر کی مبارک بات دی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسفان بزدار صاحب نے پنجاب میں تعلیم کے فروغ کے لیے تینہ ہم اقدامات کا اعلان کر دیا اور انہوں نے وزیر تعلیم کو بھی مبارک بات پیش کی سماجی کارکون عدیر شہزاد اور چوہدری عبد الماجد نے بھی ان کے پیغام کو سرہا تعلیم تقرسائی اور فروغ تعلیم یہ تحریک انصاف کی اولین ترجی ہے اور میں آج آپ کے سامنے جو ہم بڑے انیشیٹیوز لینے جا رہے ہیں میں آپ تعلیم کے اندر ان کے اور میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک پچھلے پانچ سالوں میں جو ہمارے پنجاب صوبے کے اندر جو ہمارے سکولوں کو اپگریڈیشن کی گئی ان کی تعداد صرف اور صرف بارہ سو اکاون ہے اور ہماری حکومت نے ایک سال کے اندر ہی میرٹ کی اوپر جو جن سکولوں کی اپگریڈیشن کی ہے وہ بارہ سو ستائیس سکول ہے اس سے ایک لاکھ بچوں کا فیدہ ہوا ہے اور اسے سولہ عرب روپے کی حکومت کو بچت ہوئی ہے اس سے آگے پریمری سے الیمنٹری اور الیمنٹری سے ہائی اور ہائی سے ہائر سیکنڈری تک پہنچتے پہنچتے ستر فیصد بچے سکول چھوڑ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قربو جوار میں کوئی سکول نہیں ہوتا ان کو یہ فسیلیٹی حاصل نہیں ہوتی ہم یکم اگست سے پہلے فیز میں سترہ عرب روپے کی لاغت سے اکیس ہزار الیمنٹری سکول کو اپگریڈ کر رہے ہیں اور دوسرے فیز میں چھ ہزار چھ سترپن جو الیمنٹری سکول ہیں ان کو ہائی لیول تک اپگریڈ کر رہے ہیں اور تیسرے فیز میں ہائی سے ہائر سیکنڈری لیول تک سکولوں کو اپگریڈ کیا جائے گا اب پہلے فیز کا ہم اپگریڈ کرنے کے لیے انشاءاللہ اگست سے یکم اگست سے ہم پہلا فیز جو ہے اس کو اپگریڈ کر رہے ہیں اگر مجھے آرنج اور میٹر لائن کے تیس عرب روپے دینے نہ پڑتے تو ان دونوں فیزز کا بھی آج ہی اعلان کر دیتا جو موجودہ پرائمری سکول ہیں ایلیمنٹری اور ایلیمنٹری سے سکنڈری کلاسز ان میں صرف ان میں سیول سٹرکچر کا کوئی کام نہیں کیا جائے گا اس میں صرف یہ جو رقم ہم مختص کر رہے ہیں یہ صرف سٹاف کے عزازیہ کی مد میں دیے جائیں گے اور ان کے جو کرنٹ ایکسپنڈیچر ہوں گے وہ دیے جائیں گے جب اگلے مرلے میں ہم ایلیمنٹری سے ہائی پہ جائیں گے وہاں پہ جو ہماری نئی لیبز بنے گی اس کے لیے پچیس عرب روپے کی ہمیں ضرورت ہوگی اگر یہ تمام کام ہم روایتی طریقے سے کرتے تو ہمیں دو سو پچانوے عرب روپے اس کے اوپر خرچ کرنے پڑتے ہیں پہلے اور دوسرے فیز میں ستائیس ہزار پانچ سترہ سکول جو اپگریڈ ہو رہے ہیں ان کی بائی فرکیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ گیارہ ہزار پانچ سو ایک سکول سنٹرل پنجاب کے ایریا میں ہیں پانچ ہزار چار سو دو سکول نارت پنجاب کے ایریا میں ہیں اور دس ہزار چھے سو چودہ سکول جنوبی پنجاب کے ایریا کی جورسڈکشن میں آتے ہیں تو اس طرح سے جنوبی پنجاب کو جو شیئر مل رہا ہے وہ اٹھتیس فیصد شیئر اپگریڈیشن کے اندر بھی مل رہا ہے اور یہ جو اپگریڈیشن ہوگی یہ تمام اپگریڈیشن پیورلی میرٹ کے اوپر ہو رہی ہیں اس میں کسی سیاسی سفارش یا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی یہ تمام میرٹ کے اوپر آٹومیٹکلی اپگریڈ ہو جائیں گے اس کا جو دوسرا اہم انیشیٹیو یہ تھا کہ ایک سال میں دس لاکھ بچوں کی جو انرولمنٹ تھی اس میں چالیس فیصد طلبہ اور ساٹھ فیصد طلبات ہیں جو یہ بڑھانے کا یہ ہم نے ذمہ لگایا یہ صرف ٹیچر کے ذمہ نہیں یہ ہم نے محکمہ جو ایڈیوکیشن اور لوگل کمیونٹی ہے اس کے تعاون سے ہم یہ کر رہے ہیں جو یہ سکول کانسلز ہیں وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں اور ان کا تعاون بھی ان میں سامل حال ہے اور تیسرے جو انیشیٹیو ہے طالب علموں سے ایک کروڑ چھ لاکھ بے فارم بھی حاصل کیے جا چکے ہیں اب جو بھی بچہ داخل ہوتا ہے وہ اپنا بے فارم ساتھ لے کے آتا ہے اس سے جو سکولوں میں ڈبلنگ ہوتی ہے یا جو دوسرے پرابلم ہوتی ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں اور کمپیوٹرائز جو ایک سسٹم ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں اسی طرح لاہور میں جو ایک سو سکولز ہیں اس کے اندر تیس ہزار بچوں کو فری کھانا دیا جا رہے ہیں تو اسی طریقے کو بڑھاتے ہوئے ہم نے انسٹیکشنز دیا ہے کہ جو پسماندہ ترین ازلاح ہیں اس کے اندر جائزہ لیا جائے کہ ہم اگر دن کو بچوں کو فری کھانا دے سکیں ان ازلاح کے اندر اس کے لئے بھی مجھے پروپوزل چاہیے ہیں تو یہ تمام جو انیشیٹیوز تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں کہ آج ہم پنجاب کے اندر ایک بڑی تبدیلی محکمہ تعلیم کے اندر اس کی اپگریڈیشن کی سلسلے میں کر رہے ہیں اور اس میں جو سکولوں کی اپگریڈیشن ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ جو لوکلز ہیں وہاں کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اس لئے کہ ان کے قرب و جوار میں کوئی ان کو سہولت نہیں ملتی جب ان کو سہولت ملے گی تو بچے سکول میں آئیں گے اس انیشیٹیوز سے ہم چالیس لاکھ بچوں کو دوبارہ سکولوں میں داخل کر سکیں گے جو کہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہوئے گی اور انشاءاللہ اس سلسلے میں جو سکول ایڈیوکیشن نے جو منسٹر ایڈیوکیشن نے کام کیا وہ مبارک بات کے مستحق ہیں انشاءاللہ یہی عظم یہی ترقی یہی ہماری جارے رہے گی اور یہی ہماری تحریک انصاف جو وزیراعظم کامیشن ہے جو ان کا منصور ہے انشاءاللہ اسی کو لے کے ہم آگے چلیں گے بہت شکریہ زلح انتظامیہ لہور کے افسران متحارک کرونہ ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے کاروائیان چاری ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر موڈل تاؤن ابراہیم ارباب کاغل برگ کے علاقے میں نشات ہوتیل کا دورہ کرونہ ایسو پیس پر عمل درامت کا چائزہ لیا گیا نشات ہوتیل میں کرونہ ایسو پیس پر عمل درامت کیا جا رہا تھا انڈوڈ ڈائننگ بلکل بند تھی انتظامیہ اور سٹاف کی جانب سے ماسکہ استعمال کیا گیا تھا ڈی سی لہور مدسر ریاض کے ہدایت پر دورہ کیا گیا کرونہ ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے سخت مانیٹرنگ چاری ہے ڈی سی لہور مدسر ریاض وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان ڈسٹرک جیل مزفرگر کا دورہ وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا ڈسٹرک جیل مزفرگر کا اچانک دورہ گزشتہ ہفتے نو عمر قیدی کے ساتھ زیادتی کے واقعے کی از خود تحقیق کرنے پہنچا ہوں آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ڈی آئی جی خان ریجن اپنی اتدائی ریپورٹ میں اس واقعے کی نفی کر چکے ہیں جیل انتظامیہ میڈیکل آفیسر اور ڈی ایچ کی اسپتال کے معاینے میں بھی بدفیلی ثابت نہیں ہوئی تھی یہ سارا واقعہ جیل انتظامیہ کو بددام کرنے کی سوچی سمزے سازش تھی جیلوں میں قیدیوں کے حوالے سے وزیراعظم امران خان اور وزیراعلا پنجاب کے ہدایات بلکل واضح ہے کسی قیدی یا حوالاتی کے ساتھ خیر انسانی اور غیر مناسب سلوک کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جائے گا وزیر جیل خانہ جات پنجاب نے جیل کے اسپتال کچن اور بچوں کے بارک کا بھی معنی کیا فیاض الحسن چوہان نے جیل سپریٹینڈن سمیت تمام عملے کے ساتھ گفتگو کی گزشتہ پانچ ماہ میں پندرہ جیلوں کے سرپرائز دورے کر چکا ہوں محکمہ جیل خانہ جات محدود وسائل کے باوجود بہترین انداز میں اپنے فرائے سرانجام دے رہا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب کے ہمرا تارک بارہ صاحب نے بھی مختلف جگہوں کا دورہ کیا سماجی کارکون عدیر شہزاد تو چوہدری عبدالماجد نے بھی ان کے اس پیغام کو سرہا جیسے جیسے احساس سروے مکمل ہوتا جا رہا ہے اسی طرح سروے کے مطابق احساس کفالت میں شامل ہونے والے نئی مستحق گرانوں کو رقم وصول یا شناحتی کارٹ بنوانے کے لیے ڈاک خطوط مرحلہ وار پیچے جا رہے ہیں احساس کفالت پروگرام کے چئر پرسن ڈاکٹر سانیہ نشتر کا عوام کے لیے ہم پیغام آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں سماج اکارکون عدیر شہزاد اور چوہدری عبدالماجد نے بھی ان کے اس پیغام کو سرہا اسلام علیکم بہنوار بھائیو احساس کا نیا سروے جاری ہے اور اس سال انشاءاللہ جون میں مکمل ہو جائے گا اس سروے کی بنیاد پر جیسے جیسے مستحق خاندانوں کی نشاندہ ہی ہوتی جا رہی ہے اسی طرح وفاقی حکومت انہیں احساس کفالت پروگرام میں شامل کرتی جا رہی ہے وفاقی حکومت مستحق خاندانوں کو اس قسم کے خط بھیج رہی ہے اس خط کو مستحق خاندان تک پہنچانے کی ذمہ داری پاکستان پوسٹ کی ہے اور یہ خط مقامی ڈاکیا آپ کے گھر پہنچائے گا اس خط کی کوئی فیس نہیں ہے حق دار گھرانوں کو دو قسم کے خط بھیجے جا رہے ہیں اگر آپ کے گھرانے کی خواتین کے شناختی کارڈ نمبر ہمارے پاس ہیں تو مستحق گھرانوں کو خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ احساس کفالت کی رقم وصول کر لیں اور کیونکہ چھ مہینے کے اکٹھے پیسے دیے جا رہے ہیں اس لئے آپ نے بارہ ہزار روپے وصول کرنے ہیں اگر آپ خیبر پختون خواہ گلگت بلتستان یا آزاد جمہو کشمیر میں رہتی ہیں تو آپ بینک الفلا کی کسی بھی دکان یا بائیومیٹرک ای ٹی ایم سے جا کر پیسے لے سکتی ہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور اسلام آباد میں پیسے حبیب بینک کی دکان یا بائیومیٹرک ای ٹی ایم سے نکلوائے جا سکتے ہیں اور اگر آپ کے گھرانوں کی خواتین کے شناختی کارڈ ہمارے پاس نہیں ہیں تو آپ کو دوسری قسم کا خط آئے گا جس میں لکھا ہوگا کہ آپ نادرہ کے دفتر جا کر اپنے شناختی کارڈ بنوائیں تاکہ آپ کے گھر کی خواتین کو احساس کفالت میں شامل کیا جا سکے میں چاہوں گی کہ میرا یہ پیغام جو بھی دیکھیں اس کو پھیلائے اپنے واتس ایپ گروپس میں اپنے فیس بک پیجز پر شیئر کریں میں چاہوں گی کہ تمام ڈیپیوٹی کمیشنرز اور اسسسٹنٹ کمیشنرز دور دور تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ لوگ احساس کفالت سے جلد سے جلد مستفید ہوں آپ کا بہت شکریہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں موسیقی